اجتہار حکومت کو کھولنے چاہیے بڑا نقصان ہو رہا ہے شاہ صاحب سیلریاں سیلریاں اجے تھلے لگیاں اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب آپ کے ہاتھ میں واپس آرہا ہے یا لے گئے چوئی صاحب ہاں کچھ یہ لے جائیں گے کچھ وہ لے جائیں گے اور کچھ یہ لے جائیں گے اتدار کی بندر بانٹ ہو جائے گی کسے بندر بانٹ دے آپ اترا ہے چپ کر جائے چپ کریں آپ اب آپ کے ہاتھ میں صرف بھو کھائی گی بھوک چیچھڑیں آئیں گے چند صاحب یہ ٹھیک بول رہا ہے تینو کار دیو نہیں تینو شتہار دیو اجنا صافی بڑھے ہیں اکبار دا نا بلا گئی ہے کیا روز نامہ بلا بجا صاحب آج آج پاکستان کا جو مسلمل ہے برائیٹ فیجر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ شھ نون شھ نون شھ نون ہسی شھ شنو کری جا رہے ہیں انہوں نے بندہ توڑ لے ووٹ کو عزت دے نہیں ہو چچا جان تو قربانیاں دے نہیں پڑتی ہیں بہتر حمزہ آپ جارے چوتھی پجھویں قربانی ہیں کیوں نے سی ایم کی کرسی صاف کروائی ہے صرف صاف نہیں کرائی تو اڈے آس نے تھوڑی چھوٹی بھی کرائی ہے چھوٹی نہیں سی کروانی میں تو مونس نے کٹھے ہیں بینہ مورسی سے اسے تھے یہ چاہتے ہیں کہ حمزہ ان کے ساتھ سیڈ سما لے زرداری صاحب سندھ بلاول کو عطا کر دینا چاہتے ہیں اور میاں صاحب پاکستان اپنی بیٹی کو سوپنا چاہتے ہیں انہیں سارے فکریں ٹھیک کہہ لے انہیں پرائیڈ آف پروفارمس دے جا ارے پاکستان نہ ہوا ان سب کی معروسی جائداد ہو گئی اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں ارے اینو دو اشتیار دیکھو میاں صاحب اور مریم بی بی آپ دونوں سے بڑا اہم سوال ہے یہ اطلاع کہاں تک درست ہے کہ آپ لوگوں نے آپ کی پارٹی نے نون لیگ نے علیم خان صاحب کو پنجاب کی وزارت آلہ کی آفر دی ہے صاحب بندے تو ایک پوری لسٹ ہے اور میں آپ کو بتاؤں مجھے ایک دفعہ پی ایم بن جانے دیں حضور پاویں ندیم عفضل چانوں لا دے ہو پیر لو پاویں شکل چانوں لا دے ہو تو حمزہ صاحب پھر نہیں بنیں گے سی ایم اے سارے نگران سی ایم ہوں گے سی ایم حمزہ یہ ہوئے کتنے عرصے کے لیے سی ایم ہوں گے اگر فرض کر لیجے آپ کی پارٹی آ جاتی ہے اکتہ دار میں میرے غل پج مائی دن بہت رہے اور اگر حمزہ صاحب ہوں حمزہ کمز کم پچاس سال تھے کرنے چاہیے اگر حمزہ میں یہاں زلگٹے گا یہ میہ دے اسی کاٹ گیا حمزہ صاحب ہر آدمی یہ سوال کر رہا ہے پریشان بھی ہے کیونکہ بہرحال آپ پرائیم منسٹر ہیں جب آپ ایک خط لہراتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس قسم کی سازشوں کو روکنے کی جنہداروں کی ذمہ داری ہے وہ نہیں ہے وہاں ہے ہی نہیں وہ خاتل مانگتے ہیں تو دجا کر کے وہاں دیں یعنی کہ ان کی جو پروفیشنلزم ہے اس پر بھی تو ایک کوششن مارک اٹھتا ہے نا کہ اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے پاکستان میں رجیم چینج کی سازش ہو رہی ہے اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ دکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو نہیں وہ تو سیاسی معاملات میں آپ شخصیات کو کیوں گسیٹتے ہیں اچھا ہے نا تو ادیتایا نہیں کھولی ہے نا نہیں مطلب میرے خیال میں یہ سیاسی معاملات ہیں اور جو اس کا صحیح فورم بنتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کانسل ہے یا دیگر جو فورمز ہیں وہاں پہ لے کے جائیں اداروں کو آپ اس میں کیوں گسیٹتے ہیں اگر ادلیہ جیسا ادارہ اس میں آتا ہے کوئی رائے دیتا ہے اگر وہ رائے آپ کے حق میں آتی ہے تو ادلیہ کے متنازع ہونے کا خطرہ ہے نا مخالفین کچھ بات کریں گے آپ کے حامی کچھ بات کریں گے تو خدا کے لیے اداروں کو ان معاملات میں مت گھسیٹیں وہ ادارے جو پاکستان کی بقا کے زامن ہیں یا تو یہ ہے کہ شخصیات کو انڈویجولی دکھانے کے بجائے باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے لو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں کس میں ہے کیا کیا ہے اس میں کس گورنمنٹ کی طرف سے ہے یہ اب ایک پینٹ کس ملک کی طرف سے آیا ہے یہ ایک ملک کی طرف سے آیا اور چھتی ملک کٹھے لے دن دن میں جو خارجہ پالیسی اپنا رہا تھا چھتیس کیا چھتیس سو بھی لکھ سکتے ہیں لو جا ایڈا تو صدر ریگن ہو نہیں خان صاحب اگر ساری دنیا کے ممالک ہمارے خلاف ہو جائیں تو یہ کوئی کامیاب خارجہ پالیسی تو نہیں ہوئی نون لگیا تو مجھے پہلے شک تھا آپ کہتے ہیں پیٹی آئی وہ کہتا ہے نون لگیا پارٹی والے کچھ کہتے ہیں یار آپ لوگ حق سچ سننے کے لیے تیاری نہیں ہوتے یہ آپ کی شیروانی میں کیا ہے یہ کس کا ساتھ ہے آپ کو بھی کسی ملک نے لکھا ہے نہیں نہیں میرے جلسل کو خات سٹھ کے دوڑ گیا کیا لکھا ہے اس خط میں نیل پالش کے ساتھ وزیراعظم لکھا ہو اور اس سازش میں یہ ان کے ساتھ ہے صاحب یہ تو بہت بڑا الزام ہے نہیں صاحب ہمیشہ ہم پہ الزام لگاتے رہے ہیں تقریر دے دوران ایک واری مائک باندھو آیا انہیں ازام لاتا ہے پیچھو تار میں کچھی پیچھو تار میں کچھی ہے اور جو بائیڈن دنال ملکے کچھی حالانکہ تو کلو تار نہیں کچھی جاندی تو کہہ دو یہ جھوٹا جو بائیڈن اور تم سپیکروں کے پیچھے چھپے ہوئے نہیں تھے اچھے تو جو بائیڈن سمجھ رہا ہے وہ جو بائیڈن نہیں سی جب سے میں رشیہ گیا ہوں اس کی نیند اڑھے بیا اور یہ اسی قصہ سے شاہ اچھے کہ میں اگین خان صاحب والے معاملے کا تو جب یہ لیٹر سامنے آئے اس کو جو ہمارے ذمہ دار ادارے ہیں ذمہ دار لوگ دیکھیں جانش پرتال کریں اور کوئی فیصلہ سامنے آئے کہ بھئی کس کی طرف سے لکھا گیا کیوں لکھا گیا کتنا آثنٹیک ہے تو اس کے بارے میں بات کی جا سکے جب صورتحال واضح ہوگی تب اس پر بات ہو سکے گی مگر یہ جو ریجیم چینج والی بات ہے کسی ملک میں جو حکومت ہے اس کو بدلنے والی بات ہے ابھی جیسے میں نے کہا کہ پوٹن کے خلاف ابھی بائیڈن نے بیان دیا اور اس کے بعد یہ اتنی خوفناک بات ہوتی ہے یعنی کہ جو پوری دنیا اب اس بات پر متفق ہے کہ کسی دوسری ریاست کے اندرونی معاملات میں دخل دینا جو ہے آپ یہ سمجھے ریڈ لائن ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جو بائیڈن کے اس بیان کے بعد کہ پوٹن کینوٹ رپین ان پاور ویسٹ پورے کا پورا آپ اندازہ کریں یوکے نے اس بیان سے الگ کیا اپنے آپ کو یورپ نے اس بیان سے اپنے آپ کو الگ کیا میکروں کا بیان آیا کہ بھئی ہمارا کوئی لے دینا دینا نہیں یوکے کا بیان آیا ہمارا اس سے کوئی لے دینا نہیں سیکٹری بلنکن جو ہے وہ وضاحتیں دے دے کے تھگیا ہے کہ یار اس کا یہ مطلب نہیں تھا جو بائیڈن کہ تو اتنی خوفناک بات ہے تو خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اگر وہ بات درست ہے خط کے ذریعے تو بہرحال ایک خوفناک بات ہے اگر درست ہے تو درست ہے نا ثابت کرے نا تجھے کیا کر رہا ہوں میں میرے خواہ چلنڈا ہے عدو فی جو بائیڈن میرے خواہل بزرگا آدمی ہے انہا سیرس نہیں لینا چاہیئے تھا انہیں بیان دیتا نہیں بہتر مرتبہ دنیا کے مختلف ممالک میں ریجیم چینج کی کوشش کی بہتر مرتبہ تو بہرحال یہ ایک تاریخ تو ہے نا ثابت ہم نہیں کہا رہا ہوں گولی مارو اے حمزہ سی ایم نہ بنیا تو انہیں ساڑھی ریجیم چینج کر دی ناظین سٹے ویڈا چھوٹے سے وقت پہ کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست انہوں فون کر کے سی ایم دی خوشکبری دے دیو ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدی سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں نیوز این وائرل ویڈیوز کے کلاش سے اور پہلی خبر جو آج میں نے پروگرام میں شامل کی ہے وہ آئی ہے ایجپٹ سے مصر کی ایک عدالت میں ایک بڑا منفرد نویت کا مقدمہ دائر ہوا ہے اور شوہر نے کہا ہے کہ بھئی وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس میں منفرد کیا ہے شاہری یہ شدرے تھا چوڑا ہندہ چاہوں گے دے دنیس میں آپ مجھے اجازت دیں تو میں بیان کروں کہ اس میں منفرد کیا ہے یہ دو میں اپنا شو تیار کیتی بیٹھے تھے ہالی ہالی کی دوجہ نو کیوں دے رہا تھے تم انہوں ہے کہ میں تو انہوں ہے کھو جت سے شاہری پاوز لے رہا تو اپنا شو شروع کریں انفرادیت ہے اس میں طلاق کی وجہ شوہر کا گلہ یہ ہے جس وجہ سے وہ طلاق دینا چاہتا ہے کہ بھئی اس کی بیوی کو بہت زیادہ لد پڑ گئی ہے یہ عادی ہو گئی ہے وہ ملک شیخ پینے کی بڑا کجوس شوہر ملک شیخ صرف آمودائی نہیں ہوں نمار لیا